ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں قومی اسیملی جہاں پر عمر ایوب اس وقت اظہارے خیال کر رہے ہیں جو بات کی تھی آپ اپنی ٹرانسکرٹمنٹ کی سپیچ لے لی جگہ جھک کر مافی جھوٹ بولنے پر مانگ لوں گا جناب سپیکر میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں پہ کوئی جانماز اور چٹائی لگا لیں کہ مارشاللہ اس سارے کے سارے ہمارے جو دوست ہیں اس پارٹی کے وہ یہاں پہ یا جھکیں یا سجدہ کریں اور مافی مانگیں کیونکہ ایک 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 چیز کے بارے میں میں ابھی بتاتا ہوں جناب چیئرمن ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا جناب والا انہوں نے جناب چیئرمن انرجی کے بارے میں بات کی سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بات کی جناب چیئرمن سرکولر ڈیٹ کے بارے میں اور انرجی کے بارے میں مجھے بڑی خوش ہوئی انہوں نے بات کی ہے حقائق ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی زنیوبل انرجی ہم نے بڑی بڑی لگائی جنابے والا مسلم لیگ نون کی ہی گورنمنٹ تھی جس کی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے چار ہزار میگا وارٹ رینیوبل انرجی کو ختم کیا کیوں؟ کیونکہ ان کو وہاں پہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے الین جی کی ٹرین بنانی تھی انہوں نے الین جی لانی تھی سپلائی چین اس کو کھپانا تھا اس کے سامنے آپ کو فیکٹس ان فگرز بتاتا ہوں اور جتنے کے جتنے پروجیکٹس تھے تقریباً ایک سو چونتی سے زیادہ رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس چار ہزار میگا وارٹ کو ایک جنبش کلم سے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور اس نے وہ انرجی پروجیکٹس رویئے آپ کی نئی رینیوبل انرجی پالیسی لائی اور یہ بھی میں کہہ تھا چلوں جنابے چیئرمنٹ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں نپرا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جو ٹیریف دیئے گئے ان کے دوران سولر کے پروجیکٹس تئیس اور چوبیس روپے فی یونٹ کتنا تئیس اور چوبیس روپے فی یونٹ عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے سال کے اندر اندر پروجیکٹس کو جنابے والا سولر انرجی کا ٹیریف ساڑھے چھے روپے پر یونٹ پہ کہاں چوبیس روپے کہاں ساڑھے چھے روپے یہاں عمران خان صاحب کی حکومت میں جنابے سپیکر ہم لوگ ادنا کارکون ہیں کیا اس دوران شمسی ریڈییشن شمسی تونائی کوئی بڑھ گئی ہے پاکستان میں کیا شمسی حرارت بڑھ گئی ہے کیا ہوا تیز چلنے لگی ہے کہ ٹیریف نہیں چاہیا نہیں جنابے سپیکر صرف ایک چیز کا فرق ہوا کہ صاف چلی شفاف چلی یہ صرف فرق پڑا اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا ہوا جنابے چیئرمن کہ جو خانچے تھے خانچے اٹھا کے بار پھینکے سسٹم سے اور ریٹ نیچے آیا خانچے ان کے لگے ہوئے تھے تو روٹ چوبیس روپے تھا خانچے نکلے تو اسی سسٹم میں سال کے اندر اندر ساڑھے چھے روپے پہ آیا یہ ان کو تکلیف ہے جنابے چیئرمن میں نے گزارش کی تھی وہ ذرا لے آئے نہ چٹائی ذرا سجدے میں جائے ابھی یہ جھکے انہوں نے خود کہا تھا ابھی آ جائے نا سر اچھے جنابے چیئرمن ابھی آتے ہیں ان کا اچھ وی ڈی سی مٹیاری لائن پہ بھی ہم لوگ آتے ہیں جنابے چیئرمن اچھ وی ڈی سی مٹیاری لائن پیننشل کلوز وہ تقریباً تیار اس پہ کپیسٹی پیمنٹ صاحب کو دینی پڑ رہی تھی اور اس میں اگزسٹنگ لائن سے ہم لوگ بجلی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیلز میں بھی آ سکتا ہوں اور وہ انشاءاللہ بھی کمپلیٹ بھی ہو جائے گی ہم لوگ وہ کپیسٹی پیمنٹ جو فکس چارجز سے اس کی کیونکہ کمپنی جو بنا رہی تھی اس کو ڈیلیز آ رہے تھے کپیسٹی چارجز ہمیں دینے پڑتے اس لیے بلکل جو بیزنی ہم نے ٹرانسمنٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو میچ کیا جنابے چیئرمن ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے اور انہوں نے جنابے چیئرمن یہاں پہ کہا ہے کہ ہم نے بڑے منصوبے لگائیں جنابے چیئرمن ایک اور آپ کو چارٹ میں دکھاتا ہوں یہ وہ چارٹ ہے یہ آپ کو چارٹ میں میڈیا پہ بھی دکھاتا ہوں جنابے چیئرمن یہ کیا کہتا ہے یہ چارٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کی وہ پیمنٹ کپیسٹی پیمنٹ چاہے آپ کارخانہ چلا کے بھیجلی پیدا کریں کوئی خریدے نہ خریدے آپ کو کرایا دینا پڑتا ہے آپ وہ پیمنٹ سے جس طرح ہوتیل کا کمرہ ہوتا ہے آپ ہوتیل کا کمرہ آپ نے چوبیس گھنٹے کے لیے یا کرایا پہ لیے آپ کو اس کا دینا پڑتا ہے چارٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دو گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے دیں اور تب آپ کو اتنی گھنٹے آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں دوزار تیرہ میں ان کی حکومت آئی کپیسٹی پیمنٹ تھی ایک سو پچاسی ارب روپیہ جنابے سپیکر دوزار اٹھارہ میں ان کی حکومت گئی کپیسٹی پیمنٹ چڑ گئی چار سو اٹسٹھ ارب روپیہ ان کے معاہدے غلط معاہدے ٹیک اور پے یعنی کہ آپ بیجلی خریدے نہ خریدے آپ کو وہ دینے پڑیں گے انرجی میکس انہوں نے بیڑا غرق کیا ستر فیصد انرجی میکس آج آپ کے امپورٹٹ فیولز پہ ہے کیوں؟ خانچے آگے آجیں جناب اس چیئرمن اس سال آٹھ سو ساٹھ ارب روپیہ پہ وہ کپیسٹی پیمنٹ چاہیں گی اور سن دوزار تئیس تک یہی کپیسٹی پیمنٹ ان کی ناکس پالیسی سے چودہ سو پچپن ارب روپیہ پہ چاڑ کے جانی ہیں یہ وہ چیز تھی یہ وہ بارودی سنگی ہے جناب اس چیئرمن کرنٹ اکانٹ ڈیفیسٹ فیسکل ڈیفیسٹ کپیسٹی پیمنٹ معیشت کا دیوالیا نکال کے نہیں گئے تو اور کیا گئے جناب اس چیئرمن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں یہ یہ کرنے جا رہے تھے مارکٹ ری فارمز انہوں نے نہیں کی رینیوبل انرجی پروجیکٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کیا جناب اس چیئرمن ہم نے آ کے وہ کانٹریکٹ کھولے ہم نے نیوکلئر پاور پلانٹ گنمنٹ آئی پی پیز ہائیڈل پروجیکٹس سالوں کے ساتھ اگلے پندرہ سالوں میں چار ہزار ارب روپے کا فائدہ عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان کی عوام کیلئے دیا ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ پہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں چودہ سو پچپن ارب کا بارودی سرنگ مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پہ بوکے دے رہی ہے عمران خان صاحب چاپ چار ہزار ارب روپے کا سیونگ بچت پاکستانی قوم کو دے رہی ہے یہ ڈیفرنس ہے جنابی چیئرمن اس کے ساتھ ساتھ آپ آ جائیں انہوں نے جنابی والا بات کی بڑے مزے سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس آر ایف او جو ہے آر ایف او ہم لوگ جو ہیں مختلف پلانٹس لے رہے ہوتے تھے اور باکنی اور انہوں نے ہمارے سابقہ ایس ای پی ایم سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ندیم بابر صاحب کہ یہاں پہ بات کی جنابی چیئرمن ان کے پاس فیکٹس ان فگرز ہی نہیں ہے فریمو کو یا آپ کا حویلی بادر شاہ کو چلانے کے لیے ان کا جو ڈیفرنشل ہے وہ کسی خاتے میں نہیں آتا اور اس کے ساتھ ساتھ جنابی چیئرمن یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی آر ایف او فیول آئل بنا چڑھا ہے جنابی چیئرمن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں فیکٹس ان فگرز یہ کئی چھپیڈکی بات نہیں ہے جا کے نیپرا کی ویب سائٹ سے نکالیں مسلم لیگ نون کی حکومت میں پورے سال کا ایوریج نکالیں جنابی چیئرمن ان کا آر ایف او یوزج تقریباً انتیس فیصد تک گیا ہے ٹوٹل انرجی مکس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر شپ کے تحت ہم لوگ وہی آر ایف او سال کے اندر اندر چار پرسنٹ یوزج پہ آگے یہ فرق ہے جنابی چیئرمن یہ فرق ہے اربو روپے کا فائدہ دیا جنابی چیئرمن بڑے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں بڑے مزے کی جس وقت یہ کلمدان کلمدان مجھے دیا گیا تو پہلے دینی آرڈر انڈی ہاؤس پلیز آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں جی جنابی چیئرمن پہلے دینی پاکستان سٹیٹ آئل کا ہم لوگ فگرز دیکھ رہے ہیں ان کے پاس کتابوں میں ہیں کہ نندی پور پروجیکٹ نے ان کو باسٹھ ارب روپے دینا ہے یہاں پہ ہم لوگ سی پی پی اے کے راکارڈ چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ دیا ہوئے نندی پور کو پھرول پھرول کے پھرول پھرول کے فائنلن نکالی دیکھیں ڈیک ڈاؤن کیا آڈٹ کرایا سب کچھ کرایا پتہ چلا جنابی چیئرمن بات وہی آ جاتی ہے بات وہی آ جاتی ہے یہاں پہ جس طرح جنابی چیئرمن ایک ہاتھی تھا تو جس آدمی کے ساتھ ایک ایک قوت نہیں ہوتی دیکھنے کی جو جو نابینا ہوتا ہے تو اس کو تو اس ساری چیز نظر نہیں آتی تو کسی نے اس کے اس کے ٹرنگ کو پکڑا اس کے ناگ کو پکڑا اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے کسی نے اس کے ٹانگ کو پکڑا اس نے کہا جی یہ تو درخت ہے کسی نے اس کے کان کو پکڑا اس نے کہا یہ پتہ ہے درخت کا تو جنابی چیئرمن وہ تو ان کے پاس تو بینائی نہیں تھی یہ ان کو معلوم تھا پر غلط بیانی جان بوجھ کے قسطن یہ لوگ عوام کو بے اکوف کرنے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جنابی چیئرمن عوام کے پاس آج کل سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس ساری چیزیں وہ ایک منٹ میں ہمارے نوجوان نکال کے دے رہے تھے جنابی چیئرمن نندیپور کا میں کہہ رہا تھا آپ کو جنابی چیئرمن یہاں پہ پیمنٹ ہوئی انہوں نے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے دعو لگانا تھا ادھر اور در سے کمپلیٹ کیا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے جو رقم انہوں نے فیول چارجز کے لیے پی ایس او کو دینا تھے باسٹر اب وہ جناب انہوں نے دوسری مد میں جا کے لگا لیے کوئی پتہ نہیں کوئی والی وارث نہیں وہ لیٹر میں نے خود اپنے سائن کے ساتھ جنابی چیئرمن فیڈرل انمیسٹیگیشن ایجنسی کے ڈی جی کو لکھا ہے میں نے کہا جی یہ جا کے چیک کریں جو جو لوگ اس میں ملزم ہیں یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف چارٹ شیٹ کر کے قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے یہ وہ حقائق جنابی سپیکر اربو روپے کا ٹیکہ ایک کوئی دو لاکھ تین لاکھ کا نہیں اربو روپے کے ٹیکے ابھی اور بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ تو چونسٹھ ارب جنابی چیئرمن یہ تو ایک دو سی سی کا ٹیکہ بھی نہیں ہے باقی وہ ٹیکے میں سامنے آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لگا کے گئے قوم کو آجائیں جنابی چیئرمن یہ بات کرتے ہیں جی سرکلر ڈیٹ فلو کی دوسری جانب کوئنر پنچاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو بھائی بیٹھ کے کرلیں پیچھے کیمرے ہیں دیکھیں میں آپ میں آپ کو عرض کروں مسیم جل جی کمیشن نے جو جب یہ کورٹ کا معاملہ چل رہا تھا بقائدہ نوٹفکیشن کیا تھا چیز میسٹر جاب عثمان عزیزہ صاحب نے ہماری ٹیم کا کہ ہم کورنٹائن سینٹر ایک جانب کوئنر پنچاب چودھے سرور میڈیا سے گفتگو کریں دوسری طرف قومی اسمبلی کا اشلاس جاری یہاں پر وفاق کے وزیر عمر عیوب اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کہ کوئی آدمی آیا کان میں پھوکا کہ جی یہ کارخانہ ادھر لگا دو یہ خانچاہ ادھر ہوگا لگاؤ بھائی نامی چیئرمن بڑی بات کی کہ لیڈر آف تی آپوزیشن صاحب نے کہ جی الین جی کے کارخانے لگے آپ نے تو ایک ایک پورے سیکٹر کو رینیوبل انرجی جو کہ آپ کو ساڑھے چھ روپے یونٹ بجلی دے سکتا تھا اس کو تو آپ نے زبا کر کے پار پھینکا اور چودہ پندر روپے یونٹ اور سولہ روپے یونٹ کی بجلی کو آپ نے لیا اور وہ بھی کیا کیا ان افیشنسیز دیکھیں اس کو جناب میں والا آپ کو میں ٹیکنیکل زیادہ نہیں جانا چاہتا اہم فہم زبان میں بتاتا ہوں پانچ سو ہائے جاپی پانچ سو کلو وولٹ کی ہوتی ہے اس لائن پہ سارے کے سارے کارخانے ماں سوائے کے اس پہ چڑھا دیئے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کا نیچے والا ٹو ٹوینٹی جو ہے وہ آپ کا بلکل ہی بیر رہ گیا غلط ڈیسیزن پوری کی پوری منسٹری آف پاور وہ فائلز میں نے دیکھیں ہیں لوگوں نے ریزائن کیا لوگوں کو نکالا گیا کیونکہ جو اس کو پوز کرتے تھے پر انہوں نے کہا انہوں نے کہا نہیں ہماری انا انا میں جس وقت میں آتی ہے جناب سپیکر میں رب العزت کے علاوہ اور کہیں پہ نہیں چلتی میں صرف رب العزت کے ساتھ چلتی ہے انسان کوئی چیز نہیں ہے جب انہوں نے میں کی تو وہیں پہ رب العزت ان کو نیچے دکھایا اور وہ سارا کا سارا نیٹورک جو ان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے جناب چیئرمن ابھی ہم لوگ آتے ہیں اس وقت میں آتا ہوں جناب چیئرمن کہ آپ کو آپ کو ابھی میں بیجلی کے بارے میں بات کر کے پھر الینجی پہ آتا ہوں آپ کا جناب چیئرمن ان کی حکومت گئی اٹھارہ سے ساڑھے اٹھارہ ہزار میگا وارٹ یہ ٹرانسمنٹ کر سکتے تھے پچھلے سوا دو سالوں میں جناب چیئرمن فارٹی نائن بیلین روپی سے زیادہ آپ کی ٹرانسمیشن لائنز پہ ہم نے سپینٹ کیا انویسمنٹ کی اور پچھلے گرمیوں میں تقریباً پچیس ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوا یہ ایک ڈیفرنس ہے آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں انویسمنٹ ہوئی تقریباً آپ کا سیونٹی نائن بیلین روپیز جو بلکل انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اس پہ وہاں پہ ہم نے انویسمنٹ کی آپ کی گریڈز پہ فیڈرز پہ پاور ٹرانسفورمرز پہ آپ کے پول ماؤنٹڈ ٹرانسفورمرز پہ آپ کی الیون کیوی لائنز پہ ایک ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں جنابے چیئرمن ہم لوگ ابھی آتے ہیں اس پہ آپ کا یہ میں کہتا چلوں کہ الینجی کے حوالے سے کیونکہ الینجی کا پروجیکٹ بھی ہے دوہزار ستارہ میں جنابے چیئرمن انہوں نے تریمو کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے بڑی بات انہوں نے ڈیٹیل میں لیڈر آف تی آپسشن تقریباً چالیس فیصد تقریر ان کی اسی پہی تھی میں اب ایک ایک کر کے آپ کو فیکٹ کے ساتھ بتاتا ہوں دوہزار سترہ میں یہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے سنتے رہیے گا دوہزار سترہ میں جنابے چیئرمن پنجاب گورنمنٹ نے چوتھا الینجی پلانٹ جو ہے بارہ سو میگا ووٹ کا اسی عرب روپے کا پروف کیا اور بالکل جس طرح مسلم لیگنون کا سٹائل تھا کہ نہ لیفٹ دیکھو نہ رائٹ دیکھو نہ دیکھو کہ یہ وائبل ہے نہیں ہے کیا چیز ہے یا نہیں ہے جنابے چیئرمن انہوں نے سیکیورٹی اگریمنٹ کے بغیر کوئی پاور پرچیز نہیں اگریمنٹ کوئی گیس سپلائی اگریمنٹ نہیں کوئی ایمپلیمنٹیشن اگریمنٹ نہیں کوئی ری ایمبرشمنٹ اگریمنٹ نہیں کسی قسم کے لیگل ایشو سوٹ آؤٹ کرنے کے بغیر جو اوپر سے حکم آیا میں میں کی بات آئی اور گورنمنٹ آف پنجاب کو فورس کیا گیا کہ یہ وہ پروجیکٹ کرے اس کی وجہ سے کیا کباتیں آئیں جنابے چیئرمن انپی سی سی آپ کا جو بیجلی کا ادارہ ہے اس نے یہ لکھ کے دیا ہے فائل پہ کہ خدارہ نہ کریں اس سیکٹر میں بھی جس طرح فائیو آنڈڈ کیوی لائنز پہ لوگوں کو ریزائن کر آیا گیا یہاں پہ بھی لوگوں کو ریزائن کر کے بار پھینکا انپی سی سی نے کہا خدارہ نہ کریں یہ پلانٹ سال میں نوے فیصد ٹائم چلے گئی نہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اسی عرب روپے کا ٹیکہ چونسٹھ عرب کا پہلے میں نے نندیپور کا بتایا اسی عرب کا یہ یہاں پہ ان کو بتایا گیا آن فائل ان رائٹنگ کہ یہ نوے فیصد ٹائم تو یہ کارخانہ چلے گئی نہیں پھر بھی کرو بغیر کسی اگریمنٹس کے آگے آگے آ جاتے ہیں جنابے سپیکر کوئی فائنینشل کلوز میں نے بتایا کچھ نہیں اچھا سر یہاں پہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو بارودی سرنگے جو باقی سیکٹرز میں بھی تھی یہاں پہ بھی گنمنٹ آف پنجاب کے لیے ماشاء اللہ وہ ایک خوبصورت سا توفہ بارودی سرنگے چھوڑ کے گئے دشمن بھی نہیں کرتا جنابے چیئرمن دشمن کا میلٹری کانفلیکٹ میں یہ ہوتا ہے آپ کہیں پہ جب جنگ ہوتی ہے وہاں پہ پہلے آپ بارودی سرنگے لگاتے ہیں جس اور اس کا جنگ کے بعد آپ دشمن کو اس کا نقشہ دیتے ہیں کہ بارودی سرنگے ادھر ادھر ہیں ہم لوگ وہ نقشہ ڈھونٹے رہے انہوں نے وہ نقشہ ہی نہیں چھوڑا یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ نکالا وہ بارودی سرنگ کیا تھی جنابے چیئرمن آپ کے اس پروجیکٹ پہ تریمو کے پروجیکٹ پہ تقریباً پچاس فیصد کام جو ہے وہ کر چکا تھا کانٹریکٹر پیسے اس کو دیئے نہیں گی پیسے کون دیتا پیسے کون دیتا ہے جس وقت پرویلز نہیں تھی کیوں کیونکہ اوپر بھی نون کی حکومت نیچے بھی حکومت انہوں نے کہا دو سو دو جھٹکے حساب سے زور کے ساتھ لوگوں کو دھمکیاں دی اور وہ کرایا جنابے چیئرمن صرف اور صرف پندرہ فیصد ڈاؤن پیمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد جنابے چیئرمن جس وقت نئی پنجاب کی حکومت آئی ان کے گلے میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی ہماری حکومت نے آکے ہمارے سپیشل اسسٹنٹو پی ایم نے انہوں نے ہمساروں نے مل کے ان کے وہ اگریمنٹس پورے کرائے یہ تیک اور پہ یہ الین جی کے اوپر ابھی میں آنگا جنابے چیئرمن کہ انہوں نے جس وقت یہ فائنانشل کلوزنگ کی یہ ان مشکل حالات میں ہم نے کیا اس کے بعد مجھے ذرا ٹائم دیں گے جنابے چیئرمن مجھے اس نظر سے مہربانی کر کے آپ نہیں دیکھیں مجھے پتہ ہے آپ مارشاءاللہ میاں والی کی آپ کی نظر ہے ذرا ادھر 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 دیکھیں بے شک جنابے چیئرمن جنابے چیئرمن نہیں ہماری پارٹی کا ٹائم ہے میری رخصانہ صاحبہ بابا روان صاحب دیتے ہیں یہ ٹائم دیتے ہیں میں ان سے لیتا ہوں اجازت ہے جی سر ہوگی ابھی وہ غصے والی پتھان والی نظر در ادھر پھیرے ہیں جنابے چیئرمن یہ وہ حقائق میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں جنابے چیئرمن ہم لوگ آگے آتے ہیں اچھا اس پہ جنابے چیئرمن چیئرمن مزے کی بات یہ کہ نہ گیس سپلائی کا گریمت نہ اور کوئی چیز اور یہ کہتے ہیں جی انہیں کام کیا کون سے کام کیا آپ نے تو دھکیل دیا ایک پروجیکٹ کو جس نے نوے فیصر ٹائم چلنا ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جنابے چیئرمن یہ بھی میں بات کرتا چلوں وہ سولر انرجی کے جو رینیوبل انرجی کا میں نے آپ کو بتایا جس کو زبا کیا گیا گلوٹین کیا چار ہزار میگا وارٹ اس کو کامیاب کرنے کے لیے کو خانچہ تو چلانا تھا نا جنابے چیئرمن اس پہ ذرا ہم لوگ ابھی آ جاتے ہیں اس پہ یہ بھی کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک سی سی کا ٹیکہ نہیں ہے یہ بڑے سی سی کا بڑا ٹیکہ ہے ہزار سی سی کا ٹیکہ جنابے چیئرمن جس اچھا وہ کہتے نا سر کہ ہم لوگ گاؤں کے جو لوگ ہیں ہم لوگ جو بھینسوں کو لگاتے نا گائے کو بڑا بڑا ٹیکہ یہ ووٹ بڑا ٹیکہ انہوں نے انسانوں کو لگایا ہوئے ٹھیک تھا اچھا جنابے چیئرمن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اس پہ ڈیلز قطر کے ساتھ جو انہوں نے کی اور باقی جگہوں میں بڑے مزے کی یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں جنابے چیئرمن میں نے گزارش تھی تو وہ مسالہ لے ہیں نا انہوں نے کوئی جھگدہ بھی ہے وہ ابھی دک نہیں آیا اربو روپے کے تو ہم لوگ بتا دی انہوں نے جھوٹ تو آہستہ سامنے سامنے آ رہے اچھا سر یہ ابھی الین جی کے چین کیوں پر ہم لوگ آتے ہیں لہابے چیئرمن الین جی کے انہوں نے چار ہزار میگا وارٹ ساڑھے چھے روپے پہ جو بیجلی آنی تھی وہ تو انہوں نے ختم کر دی یہ ابھی مہنگی الین جی کے بارے میں سودے کر رہے ہیں اچھا ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹرمنل لگا دیئے ایک ٹرمنل لگایا دوسرا بھی آیا اس پہ بھی آتا ہوں اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ گیس لینے کے لیے یہ چار کارخانے بھی لگائے گئے بیجلی کے جس پہ سے تریمو جو ہے وہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا جی یہ نوے فیصد ٹائم نہیں چلے گئے انہوں نے کہا دو سو دو اور کانٹریکٹ میں لکھا کہ ستر فیصد انہوں نے ہر حالت میں گیس اٹھانی ہے تیک اور پے کانٹریکٹ یعنی کہ چاہے آپ کو استعمال آپ کریں نہ کریں ستر فیصد سے کم تقریبا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہاں جی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جناب یہ جنابے والا آپ کو جو یہ تقریبا آپ کو جنابے والا جنابے والا یہ آپ کا جو اثر پڑ رہا ہے اثر اس ساری چیزوں کا پڑ رہا ہے یہ تقریبا نیکسٹ یئرز کے مقابلے میں سالانہ تقریبا پچاس ارب روپے کا یہ جو ہے یہ آپ کو ایشو پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں الینجی ٹرمنلز پہ ابھی ہم لوگ بات لاتے ہیں جنابے چیئرمن یہ پی ایم ایل گورنمنٹ میں جو ٹیک اور پے کانٹریکٹ اس پہ بھی آتے ہیں اس کا جنابے والا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس اوپر حالے پہ میں بھی آتا ہوں اس کے ساتھ لنک کر کے آپ کو بتاتا ہوں جنابے چیئرمن الینجی ٹرمنلز جو چھے سو ہیں بور ٹرمنلز ساتھ و ساتھ لگ رہے ہیں کچھ مہینوں کے ڈیفرنس میں تقریبا سال کا دھائی ارب روپے کا ڈیفرنس ہے کتنا دھائی ارب روپے آپ کا ڈیفرنس آ رہا ہے دھائی ارب روپے جنابے چیئرمن ہمارا سوال ہے وہ کیوں آ رہا ہے کہاں پہ آ رہا ہے اس گیارہ مہینے کی پیریڈ میں کیا ایسی چیز ہوئی کہ آپ نے یہ ڈیفرنسل ریٹ کیے وہ کیا ڈیفرنسز آئیں یہ وہ خانچیں ہیں جنابے چیئرمن ہم لوگ جو آپ کو بتا رہے ہیں جنابے چیئرمن ابھی آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری حکومت نے آ کے ابھی قطر کے ساتھ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے جو نیا کانٹریکٹ ایک کانٹریکٹ ایکسپائر ہوا اور نیا کانٹریکٹ ہم لوگ لا رہے ہیں کم ریٹ پہ ٹین پوائنٹ ٹو پہ ہم نے کیا اس کا فائدہ کتنا ہوا جنابے چیئرمن اس کا فائدہ آپ کو تقریباً آپ کو سیونگ ٹری پوائنٹ فائف بلین ڈالرز دس سالوں میں انشیٹ کر کے خود جا کے بات چیت کر کے الحمدللہ پاکستان کو دس سال کی اوپر پانچ سو سات اشاریہ پانچ عرب روپے کا فائدہ دیا یہ ایک ڈیفرنس ہے جنابے چیئرمن اچھا جنابے چیئرمن ابھی آتے ہیں آگے اور بھی تھکے تو نہیں ہیں جنابے چیئرمن آپ نہ تھکیں آپ مستیخیل خان صاحب کے درے ہیں وہ آپ کے نیبر ہیں ان کی طرف آپ دیکھیں میری طرف بشک نہ دیکھیں شاید خان بھی آپ کے دریا کے اس پارے ہیں ان کی طرف دیکھیں میں حریپور میں ہوں میں اوپر ہوں احضر نہ دیکھیں جنابے چیئرمن ابھی آ جاتے ہیں جنابے چیئرمن اس پہ اچھا مزے کی بات یہ سارا کچھ کرنے کے لیے نا جناب چیئرمن انہوں نے کیا کرنا تھا کہ ابھی الینجی لانی تھی جلدی جلدی ہر چیز جلدی جلدی وہاں پہ کہ جی یہ پلانٹ نوے فیصد ٹائم نہ چلے پر آپ نے اس کو تھرو کرانا ہے پھر انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کو الینجی کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈیکلئر کر دو پیٹرول ڈیکلئر کر دو اور بھائی وہ گیس ہے یہ پیٹرول ہے یہ لیکوڑڈ ہے وہ گیس ہے اس کو آپ ضروری آپ نے دونس کے آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر بھی سازش وہ آج آج سرکولر ڈیکٹ اس کی وجہ سے آپ کے گیس کے سیکٹر میں جو پہلے ہوتا ہی نہیں تھا ساڑھے تین سو تین سو عرب روپے کا سرکولر ڈیکٹ اس کی وجہ سے لگا ہوئے ہیں یہ گیس کی ان کی غلط پالسی کی وجہ سے آج ہماری حکومت اس کو دیکھ رہی ہے رابی چیرمن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں جی آئی ڈی سی گیس انفرسٹرکٹر ڈیولپنٹ سیس پڑے انہوں نے اچھلے نیچے کودے ادھر ہو لیفٹ کو کودے لیفٹ رائٹ کو کودے رابی چیرمن میں گزارش کر رہا ہوں وہ چٹائی لائے نا سر انہوں نے وہ جھکنا ہے وہ کدھر ہے میں تو کافی حربوں کا میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ وزیراعظم صاحب مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے عمر بات کی ہے چٹائی کے بات مطلب وہ لائے ہو ان سے انہوں نے جھکنا تھا نہیں جھکیں ابھی تک کیسے جھکیں گے شرمندہ ہو کے سر ساری نیچے کرنا ہے اور کیا کرنا چلیں اچھا جی جنابی چیرمن آ جائیں جی آئی ڈی سی دو سو پچانوے عرب روپیہ دو سو پچانوے عرب روپیہ دوسرا سی یہ کتنے سی سی کا ٹیک ہوگا جناب بتائیں دوزار سی سی کا ٹیک ہے یہ یہ تو کوئی ہاتھی بھی اس کو برداشت نہ کرے جنابی چیرمن یہ یہ دو سو پچانوے عرب روپیہ جی آئی ڈی سی کا کدھر گیا ہم لوگ ڈھونٹے رہے فائلوں میں نہیں ملا نہیں ملا کدھر اور پھر کرتے ہیں کہ ہم لوگ محصوم ہیں ہمارے خلاف یہ چارہ جو ہی کر رہے ہیں ہمیں یہ پوچھتے ہیں ہم سے پوچھا نہ جائے ہم لوگ یہ سارا ہڑپ کریں گے یہ تو جناب وہ ویل مچھلی جو آپ کی سوٹ ٹن کی ہوتی ہے سمندر بحریہ عرب میں وہ جاری ہوتی ہے وہ بھی اتنا نکل نہ سکے نکلے گی ایک ڈکار تو مارے گی یہاں پہ تو ڈکار بھی نہیں مارا جا رہا جنابی چیرمن مسئلہ س یہ بننا ہوا ہے اچھا جی آ جائیں آ جائیں جنابی چیرمن آگے آ جاتے ہیں یہ یہ ساری چیزیں آگئی آ جاتے ہیں جنابی چیرمن ابھی مزے کی بات ہے آ جاتے ہیں کرزوں پہ کرزوں کے بارے میں بڑے اچھلے کودے لیفٹ ہوئے رائٹ ہوئے سارا کچھ ہوا کرزوں کا جنابی چیرمن میں نے آپ کو وہی ریپورٹ آپ کو بتائی میں ابھی آپ کو پھر سے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جو ان کی پلیننگ کمیشن کی ریپورٹ تھی کیا کہتی ہے کہ انہوں نے کرزے لینے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں اچھا یہ جنابی چیئرمن which will require the government to borrow more غلط policies کس کی مسلم لگنون کی کونسی ریپورٹ آپ کی پلاننگ کمیشن کی دوزار اٹھارہ کی ریپورٹ ریکارڈ کی درستی کی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جنابی چیئرمن یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں یہ بڑے اچھ لیں انہوں نے کہا جی پاکستان کا debt to GDP ریشو جو ہے وہ بڑے جنابی چیئرمن ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں میرے پاس ریکارڈ سارے کا سارا موجود ہے بین الاقوامی دنیا کبھی ہے debt to GDP ایک وبا پھیلی ہے دنیا میں شاید ان کو اس کا پتہ نہیں ہے یہ مختلف جگہوں میں ہیں کوئی باہر ہے کوئی ادھر ہے کوئی لیفٹ ہے جنابی چیئرمن پاکستان کوئی مریخ پہ تو نہیں ہے یہیں پہ ہے یہ عمران خان صاحب کی policies کی وجہ سے پوری دنیا مودی سرکار دیکھیں اس نے کہا لوگ ڈاؤن کرو یہ کرو ہمارے ایک تارزن جو ہیں وہ سندھ میں وہ اٹھ کے انہوں نے ساری معیشت سندھ کی تباہ کر دی عمران خان صاحب نے کہا نہیں بھائی نہیں یہاں پہ جو محل میں رہتے ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مزے سے بیٹھ کے نیٹ فلکس ریکھیں گے آپ کا کیبل ٹی وی بیٹھیں گے آپ کا جنابی والا اثر پڑے گا تو ہمارے منتش لوگوں پہ پڑے گا کوویٹ کے باوجود دنیا کا اوستن ایوریج ڈیڈ ٹو جی ڈی پی ڈی شو تیرہ فیصد بڑی ہے پاکستان کی جنابی چیئرمن صرف ایک اشاریہ سات فیصد بڑی ہے اچھا جی آ جائیں جنابی چیئرمن میں بھی آپ کو یہ ایکنومک سروے اس کو میری گزارش سارے آپ پڑا کریں غور سے نظر کی کتاب ہے اس پہ جنابی والا آپ آ جائیں بڑے اچھلتے ہیں ڈیڈ ٹو جی ڈی پی ریشو پہ میں بالکل پیج نمبر بتاؤں گا پیج نمبر یہ گراف اٹھا کے ایک سو پچاسی کہتے ہیں پاکستان کا ڈیڈ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ گیا اس پہ بھی آتا ہوں او بھئی کیسے نہیں بڑے گا آپ نے تو بارودی سرنگیں لگائی تھی آپ نے بیڑا غرق کیا تھا میں آپ کو فلو چارٹ بنا کے دو ڈیفیسنٹ سے جنابی چیئرمن فسکل ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چڑھے گا آپ کی غلط ایکسچینج ریٹ پالیسیز کی وجہ سے سو ڈالر پہ آپ نے سو روپے فیڈ ڈالر پہ آپ نے رکھا چار سال رکھا انہی کے وزیر خزانہ مفتائی سمائل صاحب انہوں نے اسی پالیسی کو نگیٹ کیا وہاں سے ڈی ویلیویشن شروعی صحیح کام کیا کیونکہ پہلے ایک پالیسی غلط تھی کیونکہ اس فکس اکسچینج ریٹ کی وجہ سے جنابی چیئرمن آپ کے امپورٹس بڑھیں آپ کی امپورٹس میں اضافت ہوتا ہے ابھی ایک بریٹ لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا